نمشکار دوستو دوستو میرا نام ہے ونیت اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی بار ہم لوگ یو پی آئی آئی ڈی بناتے ہیں گوگل پیسے فون پیسے یا دوستو آپ کی جو بھی موبائل بینکنگ ایپ ہوتی ہے اس سے اور ہمیں آج کل ایک ایرر دیکھنے کو بلتا ہے آج کل کیا یہ پہلے سی ایرر آتا ہے لیکن ہاں ہم آج کل یو پی آئی ڈی تھوڑی زیادہ بنا رہے ہیں اس لیے یہ تھوڑا کومنگلی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایرر دیکھتا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر is attached to multiple customer ڈیز یعنی آپ کا موبائل جو ہے دوستو multiple customer ڈیز سے attached ہے اب اس ایرر کا مطلب سمجھئے اور آپ کیسے اس کو دوستو صدہر پائیں گے ٹھیک کر پائیں گے جس سے آپ کی یو پی آئی ڈی بن جائے دوستو actually کیا ہوتا ہے آپ کا جو موبائل نمبر ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ خاتوں میں attach ہوتا ہے deixi اب اس کو اور تھوڑی depth میں سمجھئے آپ کے دوستو ایک customer ڈیز سے کہیں خاتے ہو سکتے ہیں تب یہ ایرر بہت کم آتا ہے یا پھر آتا ہی نہیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کے خاتے میں بھی آپ کا موبائل نمبر ہے آپ کی ممی کے اور آپ کی وائف کی خاتے میں بھی آپ کا موبائل نمبر ہے آپ کی بچے کے خاتے میں آپ کا موبائل نمبر ہے تو دوستو آپ اپ کی YOOPID نہیں بنا پاتے کیونکہ آپ کی Customer ID الغ ہوتی ہے آپ کے بچے کی Customer ID الغ ہوتی ہے ایسی دوستوں آپ کی ممی کی یا پھر آپ کی وائف کی سب کی Customer ID الغ ہوتی ہے ہماری جو باسبک ہوتی ہے اس کے باہر لکھا ہوتا ہے CIF کر کے یا پھر Customer ID کر کے آپ کو بینک کی باہر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کی Customer ID ہوتی ہے اور آپ کا جو ممائل ہوتا ہے آپ کی Customer ID سے attach ہوتا ہے وہاں سے دوستوں YOOPID بنتی is آپ سرل بھاشا میں سمجھئے آپ کا موبائل نمبر ایک سے زیادہ خاتوں میں اگر لنک ہے تو آپ کو اپنا موبائل نمبر چینج کروانا ہوگا تو آپ کو دوستوں سیمپل سی بات ہے بینک جانا ہی پڑے گا سرل بھرنا پڑے گا جس بھی بینک میں آپ کا خاتہ ہے مالی جی آپ نے اپنے خاتے کی UPI ID چالو کرنی ہے تو آپ کا فون نمبر کسی اور خاتے سے جڑا ہے تو وہ دوستوں آپ کو ہٹوانا پڑے گا چینج کروانا پڑے گا لیکن مالی جی آپ کا خاتہ مالی جی دوستوں آپ کا موبائل نمبر آپ کی پتنی کے خاتے سے اٹیش ہے اور اس کا سنگل ایکاؤنٹ ہے تو وہاں پر آپ کی پتنی کو اپلیکیشن کرنی پڑے گی موبائل نمبر چینج کی وہ آپ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ جس کا خاتہ ہوتا ہے اس کا خود ہی بینک جا کر کے اپنے خاتے میں صدھار کروانا ہوتا ہے تو یہ دوستوں ایک چھوٹا سا کام ہے آپ کو جو کرنا پڑے گا تو آپ کی جو UPI ID کی جو پروبلم ہے بننے کی چاہے گوگل پہ فون پہ ایمیزون پہ جا کر آپ بناتے ہو کہیں پہ بھی دوستوں چاہے آپ اپنی موبائل بینکنگ ایپ سے بناتے ہو آپ جب بینک اپنا سیلیکٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ کو UPI ID بنانا ہی نہیں دیتا کیونکہ فون نمبر جو آپ کا ہوتا ہے ملٹیپل ایکاؤنٹ سے ملٹیپل کسٹمر ایڈیز سے اٹیچ ہوتا ہے تو بس بینک جائیے جس دوسرے خاتے میں بھی آپ کا اگر فون نمبر اٹیچ ہے اس کو دوستوں آپ ہٹوا دیجئے یا چینج کروا دیجئے صرف ایک فون ایک خاتے میں رکھئے پھر آپ کی جو UPI ID کی پروبلم ہے دوستوں وہ ہمیشہ کے لیے سول ہو جائے گی اور کوئی دکت آپ کو نہیں آئے گی دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں ویڈیو کو لائک کر دینا اور جو ہمارے سبسکرائبر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد